اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک اللہ کا شکر اللہ کا کرم تو آج جب بنا رہی ہوں جی اورکی آٹی سمپل لفظوں میں اس کو پاسٹا سمجھ لیں تو یہ ایک پاسٹا کی قسم ہے اٹالین ورڈ ہے اورکی آٹی تو اس کو اب میں پانی میں اٹ کر کے وائل کروں گی اور اس کے اندر بلکل بھی آئل نہیں ٹالتے اس کی دسکرپشن میں لکھا ہوا تھا بس صرف پانی میں ڈال کے اس کو وائل کرنا تھا پین میں لیں گے جی فور ٹیبل سپون اوائل ادھر میں نے ایک پیاس کٹ لیا میڈیم سائز کا اس کو میں نے گولڈن براؤن ہونے دیا اور اس کے بعد میں نے دو عدد ٹیماتر کٹ کے اس میں اٹ کر لیا اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور ٹیماتر کا نرم ہونے کا ویٹ کریں گے جب ٹیماتر ہو جائیں گے تھوڑے سے نرم تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جی چکن تو میں نے ایک چکن فول بریس پیس لیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں میں کٹ لنگ بھی اب میں اس میں ایڈ کروں گے جی جنجر اینڈ گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون نمک آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں چلا جائے گے جی لال مرش کا پاوڈر ریچلی پاوڈر ون ٹی سپون میں اس میں بلاک پیپر ایڈ کروں گی تو تھوڑی سی اس میں میں ہلڈی ایڈ کروں گی دو چھوٹکی ون ٹی سپون اس میں چلا گیا زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون رائے سیلانٹرو سوکا دھنیا چلا جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون میں اس میں ایڈ کیا وائٹ پیپر ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کیا تندوری مسالا اب ان ساری چیزوک ہم اچھے سے مکس کریں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی فریش کٹا ہوا دھنیا ایک کپ میں اس میں کورن ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس فروزن ہے اور اس کو بھی ہم چکن کے ساتھ تھوڑا سا مکس کریں گے مسالوں کے ساتھ اور لٹ کلوز کر رکھ دیں گے تقریبا 15-20 منٹس کے لیے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے ان امین وائل میں اسپیرگس کٹ لوں گی اور یہ میں اینڈ پہ ایڈ کروں گی جب مسارا ہمارے پاس بلکل تیار ہو جائے گا تاکہ تھوڑا کرنچی کرنچی رہے گی اس کو میں بلکل پکانا نہیں ہے اب میں اس میں ایڈ کروں جی اسپیرگس اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی اس میں پاسٹا جس کو کہتے ہیں اور کیاٹی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا خیر اس کی اور بہت ڈیفرنٹ ریسیپیز ہیں جو اوریجنل ریسیپیز ہیں اٹالینز کی وہ انشاءاللہ میں بناوں گی لیکن آج میں نے پیور دیسی سٹائل میں بنایا لیکن آج میں نے پیور دیسی سٹائل میں بنایا میں نے سوچا کہ دیسی پاسٹا بناتے ہیں اس پاسٹے کو پاسٹے کو چکن اور جو کورن کا ہمارا مسالہ ہے اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں موسیقی اور انڈ پہ میں پھر ڈال رہی ہوں جی ہیرا دھانیا آپ کی مرضی آپ ڈالیں نہ ڈالیں اور اس کو میں نے تقریبا 5 منٹس کے لئے لٹ کلوز کر کے رکھ دیا تاکہ اچھی سی خوشبویں ڈیولپ ہو جائیں پاسٹا کے اندر اور یہ ہے ہمارا پاسٹا اور کییٹی پاسٹا تیار مزے کا یمی یمی جس کو دیکھیں اب میرے موم میں پھر پانی آ رہا ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا دیکھ کر تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا میں ملوں گے انشاءاللہ پھر ایک اور اچھی سی مزے کی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ